اس وقت ووٹنگ کا عمل چل رہا ہے تو ہم بڑھتے ہیں اپنے تجزیہ کار مہاری قانون کی جانبہ حافظ احسان عامل صاحب موجود ہے احسان صاحب ووٹنگ کا عمل چکے چل رہا ہے ترامیم کا امپیکٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور اپوزیشن جو تحفظات اس پر ظاہر کر رہی ہے کیا وہ واقعی ان کی جانب سے کچھ صداقت ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ اس وقت جو کانسٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کا تھرڈ فیز چل رہا ہے فرس فیز یہ تھا کہ جو آرٹیکل نائنٹی کے نیچے فیڈل کیبنٹ نے اس کی اپروول دینی تھی وہ آج دیری گئی اس کے بعد آرٹیکل دو سو انتالیس کے نیچے کسی ہاؤس کے اندر اس کو انیشیئٹ ہونا تھا تو پاکستان کی کانسٹیوشنل ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ سینٹ کا بل جو ہے یہ جو کانسٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کو سینٹ سے جنریٹ کیا گیا ہے اور وہاں سے جو دو تہائی ایک سریعت چالسٹ کا فیگر تھا اس کو کراس کیا گیا ہے اور اب تیسری سٹیج یہ ہے کہ جو نیشنل اسمبلی نے اپنا ایک پراسس جو اس کو شروع کیا ہے اور دو سو چوبیس منیمم نمبر چاہیے وہ اس کو پورا کریں گے اور پھر چوتھا جو ہے وہ آرٹیکل سیونٹی فائیو کے نیچے پریزنٹ آف پاکستان جو ہے جو بجوایا جائے گا بل اس کو ایسنٹ کریں گے اور ایسنٹ کرنے کے بعد یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنے گا اور اس کے بعد یہ پاکستان کے کانسٹیوشن کا حصہ بن جائے گا اب اس کے اندر دو چیزیں بڑی واضح آئی ہیں ایک اس کے اندر واضح یہ آئی ہے کہ پارلیمنٹ نے مل کے اتنی بھی پارٹیز تھیں صرف پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اپنی اتھارٹی کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ سپریم کورٹ اپنے اتھارٹی کو اس نے ایکسرسائز کیا تھا آرٹیکل وان ایٹی فور تھری اس کے اندر انہوں نے سوو موٹو جو ہے اس کو ختم کر دیا ہے اور اس کی جگہ جو ہے کہ اگر آپ کو پیٹیشن آئے گی تو وہ پیٹیشن جو ہے وہ پاکستان کا ایک نیا کانسٹیٹوشنل بینچ جو ہے وہ آرٹیکل وان نائیٹی ون کے نیچے دیکھے گا اور اس کی کانپوزیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ پر مشتمل ہے اور وہ ایک فیصلہ کرے گا دوسرا ججز کی اکاؤنٹابیلٹی پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ جہاں کے اوپر آپ کا فینینشل مسکانڈکٹ ہے وہاں کے اوپر پرفارمس بیس مسکانڈکٹ بھی ہے اس کو شامل کر دیا گیا ہے اور تیسری چیز میں سمجھتا ہوں جو اس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ آئی ہے وہ ہے پاکستان کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا پروسس جو تھا اس کو انہوں نے اس طرح ریگولیٹ کیا ہے کہ پہلی دفعہ جو نیچنل اسمبلی کی ایک کمیٹی بارہ ممبرز پہ مشتمل ہوگی جس کو سپیکر نومنیٹ کریں گے ان دا بیسیز او پروپورشن آپ کی پارلیمنٹ کے اندر پریزنٹ سے اس میں آٹھ ممبرز جو ہیں وہ نیچنل اسمبلی کے ہیں اور چار ممبرز جو ہیں وہ سینٹ کے آئیں گے تو وہ پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے جو اگلے تین دن کے اندر آج بائیس اکیس سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس امنمنٹ کے مطابق اس نے تین دن کے اندر مکمل ہونے آج اگر پریزنٹ ریس کو ایسنٹ دیتے ہیں تو سپیکر ایک کمیٹی جو ہے وہ کارسٹیوٹ کریں گے اور چوبیس سکھ جو ہے یہ آجے گا سامنے کہ پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے وہ کون آئے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بارہ چودہ سال سے پاکستان کی سپریم کورٹ کا ایک ویزا ویس پارلیمنٹ پرنٹ تھا یا ایک ایک سیڈ آف جوریزڈکشن تھی سرٹن لاوز کے اندر یا کانسٹوشنل پرویئنس کے اندر جس میں یوسف رضا گلانی صاحب کو ایزے پرائیم منسٹر گھر بجوانا پھر میاں نواز شریف صاحب کو ایزے پرائیم منسٹر گھر بجوانا پھر ساکب نصار کا بہت زیادہ سوہ موٹو لینا اور ایک سیڈ آف جوریزڈکشن کرنا اس کے بعد آرٹیکل سکسٹی تری اے کی ججمنٹ آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کی ججمنٹ اور اب جو ریزرگ سیٹس کی ججمنٹ آئی آرٹیکل ففٹی ون سے ریلیٹیڈ جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جس کے اندر اب پارلیمنٹ نے اس کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور بنیادی طور پہ جو ایک ایم بیلنس ہوا ہوا تھا پاکستان کی سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان جو ایک سپریشن آف پار کا کانسپٹ تھا اس کو میرا خیال ہے کہ سپاکستان کی پارلیمنٹ نے پریچ کرنے کی کوشش کی ہے دوسرا اس کا ایمپیکٹ یہ ہے کہ جہاں تک ایک منیمم لیول پہ جب آپ کے کانسٹیوشنل بنچز بنیں گے تو اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان یا چیف جسٹس آف پاکستان جو بھی ہوں گے ان پہ بھی کرٹیسزم کم آئے گا چونکہ اب جہاں پہ جب کیس لگتا تھا تو یہ ساری پلٹیکل پارٹیز جو تھی میرا جج آپ کا جج میرا بینچ آپ کا بینچ میرا چیف جسٹس آپ کا چیف جسٹس تو جب یہ ایک جوڈیشو کمیشن کے اندر معاملہ چلا جائے گا تو وہاں پہ کانسٹیوشنل بنچز بنے آئے جائیں گے جہاں پہ آپوزیشن کی بھی ریپیزنٹیشن ہوگی تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ بھی اس کرٹیسزم سے بچ جائے گی اور مناسب یہی ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کانسٹیوشنل بنچ کو پریزائیڈ نہ کریں بلکہ کسی اور سینئر جج کو کہیں اور اپنی کنسنٹریشن جو ہے وہ اس پنڈنسی کے اندر جو پاکستان کے سپریم کورٹ دیکھیں گے کہ جب کمیٹی بنے گی ججز کا تقرر ہوگا تو یہ فیصلہ یا آئینی ترمیم کتنی معصر ہوگی